ساتھ کا بات سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل بیورو چیف جام اقبال میلنگی کی اس ریپورٹ کے مطابق جمال دین والی کی معروف رہانی بزرگ حضرت مقدوم الملک سید غلام میرا شاہ رحمت اللہ کی سجادہ نشین مقدوم سید احمد محمود نے منتھار میں اپنے مریدین اور عقیدت مندان سے خطاب کرتے کا خدا تعالیٰ کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت السلام پڑھنا معمول بنا لو اسی میں ہی کامیابی ہے قبرزی مقدوم سید احمد محمود مقدوم سید علی محمود کا کلر برادری کی سرکردر شخصیت محمد انور کلر محمد علی اور مریدین نے شاندار استقبال کیا اس موقع پر سردار جام محمد ایوب واسا رانہ تاریخ محمود سردار حبیبو رحمان گوپانگ جام کبیر خان جام اول خان بھی موجود تھے قیامت پر مقدوم سید احمد محمود کو جام حاشم خان نے روایتی دستار بھی پہنائی آخر میں ملکی امن و سلامتی کے لئے دعا کی گئی بہاول اگر سے ہماری ڈسٹک ویرو چیف کے امتابق بکشن خان تحصیل چشتیاں کی راس پوتھ فیملی کی معروف شخصیت رانہ نیز کمر کے بیٹے رانہ سحیل زفر ٹیپو کے بھانچے رانہ علی اکبار اشتر زواز سے منصف لکھو گئے داپٹ ویلیمہ کی تقریب بکشن خان کے الفضل میری جھول میں منعقید کی گئی سن پاکستان کے معروف دانشویر سینئر کالنگار کرر مکرم خان ابی تنظیم رویس انٹرنیشنل کے مرکزی چیئرمن میامی رحمت مستانہ سہروردی ڈی جی وابڈا مشرف خان چیئرمن بکشن خان سیٹی کونسر اسد علی خان ایڈوکیٹ اور ڈسٹک ایڈکیشن آفیسر محترمہ شہدہ حفیز نے خصوصی طور پر شرکت کی ماروخ قانون دان سلطان قادر الطاف ایڈوکیٹ امجد الطاف جج راوشیر علی وقاس رزاق رانہ بوزر رانہ بو بکر پریاد پوریشی مطین بابا آبیت ایگرو سائنسز حالد پڑیار ماسر شہزاد چوڑی تنویر سلطان رانوور شکت ایڈوکیٹ علاداد خان پیستباد اور چودرشمان سمیت حجیزوکاری وڈوس حباب نے شرکت کی ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد عمر خان کے زیر صدارت نوشہرہ پولیس لائن میں کرائم میٹنگ کا نکات ایسٹرک پولیس آفیسر محمد عمر خان کے سروراہی میں آلہ ساتھی کرائم میٹنگ کا نکات کیا گیا جس میں ایسپنگ ریسٹیگیشن وکار خان، ایسٹی پیوز، ایسٹرک پولیس آفیسر محمد عمر خان نے میٹنگ کے دوران تھانجات کی سطح پر کرائم شارٹ کا تقابل جائز لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر نے پولیس آفیسران کا دعایات دیتے تھا کہ منشیار دیل رو خصوصاً آئیس کا کاروبار کرنے والوں بغیر نمبر پلیٹ، موٹر سائٹ پر ونگ ویڈنگ اور اس کے گنمائش کرنے والے کے خلاف کاروباریاں مزید تیز کریں سنگین مقدمات کی تفصیح کو جلد جلد پائے تک میل تک پہنچا کر مزیمان تو تیف سے قدار تک پہنچا کر سزا دلوائیں مان سہرہ عبرارہ سیٹی ریپورٹر، علامہ شیر محمد، علامہ نور، محمد ماسٹر، خیر محمد کے والدین کے سال سواب کے حوالے سے جلہ مان سہرہ گاؤں بڑریان میں محفل نکات پر زیرز میں کسی تعداد من میکرام روام الناس نے شرکت کی خصوصی خطاب خطیب السادات، فخر ہزارہ علامہ پیر سید، عظمت حسین شاہ ترمزی، مرکز جائن سیکیٹری، اتحاد مشاہ کونسل، پاکستان کے پی کے نے فرمائے خصوصی طور پر امیدوار جنرل کونسلر، وسی سوا، سید صداقت اسین شاہر، سید میر، عفضل شاہ، علامہ محمد دین، علامہ نعیم قریشی، سید بشارت شاہ، سید دلدار شاہ، سید اشتیاق شاہ، سید مبارک شاہ، سید فاروق شاہ، سید مشتاق شاہ، سید عارف شاہ نے شرکت کی آخر میں تمام علماء کرام اور تمام برادرے کے سربراہوں نے اپنے علاقے کے مفاد میں ایک پیچ پر جمع ہونے کا اعلان کر دیا قصور اپریشن ردل جرائم کامیابی سے جاری ایسیچو تھانا منڈی اسمان والا عابد محمود چھینہ کی ڈکیٹ گینگ کے خلاف کامیاب کار پائی خطرناک ڈکیٹ گینگ کے سرگنہ رفاقت اور رفاقتی دو کارنجے استحال سمیت گرفتار شہر سے لوٹا گیا مال مسلوکہ نگدی برامت قصور کے نواہی تھانا منڈی اسمان والا عابد محمود چھینہ کی ٹیم نے بڑھتی وارداتوں کی روخ تھام کے لیے خطرناک ریکورڈ گیافتہ بدنام زمانہ ریافت اور پریافتی ڈکیٹ گینگ کے سرگنہ کو دو ساتھیں سمیت گرفتار کر لیا ملزمان نے دوران تفتیش روڈ ڈکیٹی روابدی کے متعدد وارداتوں کے انکشاف کیے ہیں ملزمان کی قبضے سے وارداتوں میں لوٹی گئی رقم تقریباً ایک لاکھ روپے نگدی چار موبائل فونز موٹر سائکلے تین عدد پسٹول اور گولیاں برامت ہوئیں ملزمان سے مزید تفتیش جاری جرائم کی انزداد اور شہرین پی جانو مال کے فاظت کو یقینی بنانے کے لیے ڈی پیو کسور صحیح وشرف کی زیرے نگرانی پیال کلام پولیس کا کرمنلز کے خلاف آپریشن ردل جرائم کامیابی سے جاری ڈی پیو کسور صحیح وشرف نے ایسر چو منڈی اسمان والا عابد محمود چھینرز کی ٹیم کامیاب آپریشن ڈکیٹ گیاں گرفتار کرنے پر شاب باش مہر رفیق سادید بیورو چیف کسور زیرہ اپرچترال میں کاغلش کے برہ پوش میدان میں دو روزہ سرمائی کھیلوں کے ٹورنمنٹ کا آغاز کر دیا گیا مزید تفصیل دیکھتے ہیں گلہماد فارو کی کس ریپورٹ میں زیرہ اپرچترال میں کاغلش کے برہ پوش مسیح میدان میں دو روزہ سرمائی کھیلوں کا ٹورنمنٹ شروع ہوا کمیشتر ملکن ڈیویجن سید زہیور الاسلام اور رضی اللہ خبر پختنفاہ کے اقلتی امور پر معامل خصوصی وزیزہ کے لاش نے فیتہ کاٹ کر اس ٹورنمنٹ کے فتح کیا اس ٹورنمنٹ میں سنو سکینگ، سنو بورڈنگ اور پیرگلیڈنگ کے مقابلے ہو رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کو دیکھنے کے لیے آنے والے خواتین کا کہن ہے کہ خواتین کو بھی ایسے مواقع ملنے چاہیے تو بینگ فیمل اگر اس طرح کے اپورشنٹریز زیادہ آ جائے اور بچیوں کو ہم آگے لے کے آئے تو وہ ہو سکتا ہے بہترین مینے ہی سابتا کرنا چاہیے بہترین مجھے آج کوئی اس انفرشنیت کے ہمیں کوئی الڑکیان دکھائی نہیں دیرہی because you know culture is a main barrier in our in our chitral so but all we need to do is that culture is evolving so we need to encourage females in such kind of activities so that that they can come out of the shelf of their home and they can participate in such kind of activities and it will be good for whole females کمیشتر ملکرن کا کہنے ہے کہ یہاں کا انتظامیہ سیاہوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے میں پرخلوص ہے اس کو ہم اس ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور جاگر کرنے کے لیے یہاں جو بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو بھی انیشیٹیو ہوتا ہے اس میں دونوں حکومتیں صوبائی اور مرکزی بھرپور ایسا لیتی ہیں اور ان کو سپورٹ کرتی ہیں بھرززززززز کے لاشتہ کہنے ہے کہ ان کی حکومت سرمایی سیاحت کو فروغ دینے سے پسماندہ علاقوں کو ترپی دیں گے ہم ان کو جا کے تو نہیں لاا سکتے ہیں ہم اپنے ایکٹیوٹیز پورے دنیا کو بتا دیں گے ہم ان کو پتا ہونا ہوگا کیا وینٹر ٹورزم کا اخلائش میں ہوگا تب وہ آئے گے یہ تو پہلے دفعہ ہو رہے ہیں پیرگیڈنگ کے پیلٹ کا کہنے ہے کہ وہ بغیر کسی حکومت امداد کے اس کل کو زندہ رکی ہوئے ہیں پرگلائیڈنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے اپل کرتا ہوں اور یہاں پاکستان میں خاص کر کے چترال میں انتہائی ٹیلنٹی لوگ ہیں تو پرگلائیڈنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت سے کام کرنا ہے اس ٹورنمنٹ میں زیارت تر کے لڑیوں کا تعلق لوگر چترال کے واجی مڈے لشتے ہیں جن میں کم عمر بچے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کا سب سے دلچسپی سہو تھا جب ایک پالتو کتا اپنے مالک کے ساتھ ساتھ بیک وقت دوڑتا تھا جب وہ برپرس کینگ کر رہا تھا ٹورنمنٹ کو دیکھ دیں کے لیے زلال دوگر چترال کا ڈپٹی کا مشتر اور دیگر مہمان بھی موجود تھے اس ٹورنمنٹ کا احتمام اپر چترال کی ذلی انتظامیہ نے کیا ہے اگلک کے برپوش میدان میں سرمایی کیلوں کا سلسلہ جاری ہے مسلم سرما میں چونکہ لوگ گرم میں محصول ہو کر بورید محسوس کرتے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے اور سرمایی سیاحت کو ترقی دینے کے لیے یہ ایک بہتری ذریعہ ہے چترال سے بیرو چیف گلہ ماتوارو کی جیس ٹی وی یوکے اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے پی ٹی آئی رہنمہ عمر امین گنڈاپور کی نا اہلی کا حکم موت تل کر دیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہماری بیرو چیف حضرت قریشی کی ریپورٹ کی امتابق اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے عمر امین گنڈاپور کو ناہل کرنے کے درخواست پر سمات چیف جسٹس اثر من اللہ نے کی دوران سمات عمر امین گنڈاپور کے وقلانے موقف اپنا ہے کہ کوئی ریپورٹ منیٹرنگ ٹیم نے الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجی الیکشن کمیشن نے پروسیجر کے بغیر آرڈٹ جاری کیا سمرین انکوائری کے بعد پچاس ہزار پہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر جرمانے کے بعد بھی دوسری دفعہ اگر ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو تو پھر ایکشن ہو سکتا ہے نہ انکوائری ہوئی نہ ریپورٹ کمیشن کو دی نہ عمر امین کو نوٹیس دیا عمر امین کے بھائی وفاقی وزیر ہیں ان کو ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا اگر عمر امین نے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہوتی کہ اس کو پہلے نوٹیس دینا تھا عمر امین امیدوار ہے اس کو ناہل کر دیا گیا دوران سمات عدالت کی حدایت پہ الیکشن کمیشن کو آرڈر پڑھا گیا عدالت نے اس تفسار کیا کہ عمر امین کیسے فریق بنایا گیا نوٹیس جاری کیا یا نہیں کیا جس پر وقلانے موقع فرٹیک نوٹیس نہیں دیا ساری کاروائی علی امین کے خلاف ہوتی رہی پھر آرڈر عمر امین کے خلاف جاری کر دیا عدالت نے عمر امین گنڈاپور کی ناہلی کا حکم موطل کر دے الیکشن کمیشن کو نوٹیس جاری کر دے گیارہ فروری تک جواب طلب کر لیا ہے